موسیقی اللہ نے بڑے عرصے بعد یہ تبلیغ کا کام زندہ کیا بڑے عرصے کے بعد جب بے طلب زیادہ ہو جائیں تو پھر سویہ تبلیغ کے کام کے تبدیلی نہیں آسکتا چونکہ تبلیغ کے کام سے پہلے جتنے اصلاحی طریقے تھے اور آج بھی ہیں وہیں صرف طلب والوں کی بے طلب کے لئے اس میں کوئی جگہ نہیں پھر اس کی بھی ایک حد ہے اس سے آگے اس کی حد ہم میں خود مدر سے چلا رہا ہوں سات آٹھ مدر سے لیکن ہم چند بچوں کو داخل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں بس بھئی ہمارا داخلہ بند ہم اس سے زیادہ نہیں لے سکیں زیادہ پچاس لڑکے لے لیں گے ایک مدر سے باہر کسی اور مدر سے مجھے اور وہ بھی طلب والے بے طلب نہیں ایسے ایک آدمی کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق جوڑتا ہے تو طلب ہوگی تو جوڑے گا نباس میرے والے صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا وہ بڑے بڑے لیڈر آدمی تھے وہ بڑے عدید بڑے مقرر مسلم لیگ کے صدر ملکان تھے وہ انیسے بیالیس کے تالیس انہوں نے بیئے کیا تھا تو ذاتی لٹریچر مطالعہ کا شوق تھا تو صحبت تھی نہیں تو کہیں سے وہ پرویز کے لٹریچر ملا غلام عمد پرویز جو تھا تو پڑ پڑ کے پرویزی ہو گئے حدیث کا انکار تھا پھر وہ شروع سے نا علماء سے ان کی ویسے دوستی تو تھی قاضی عثانہ من صاحب ہمارے اہاں آیا کر تو پھر اس طرح سمجھاتے ہو کسی نے سمجھایا بجایا تو لاہور میں ایک تھے مولانا احمد علی صاحب ان سے ملاقات شروع ہوئی ان کی صحبت میں بدلے تھے پھر میں جب لاہور میں داخل ہوا تو مجھے ان کے بیٹے تھے مولانا بیداللہ ان سے بیعت کرتے ہیں مجھے کیا بتا بیعت کرتے ہیں اب وہ مجھے وہاں لے جائیں اور مجھے وہاں ان کا خیال تھا بھی چلو یہ تھوڑا ان کے آئے گا صحبت میں کچھ جانت سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے میں کرسی پہ آکے بیٹھ جاتا میں کہتا میری کریس حراب ہوگی میں ہٹھا بیٹھا تھا اب والے صاحب مجھے ایسا حصے سے دیکھتے میں موہیں کر کے بیٹھا رہاں میں بیٹھے ہی کوئی تو اگر میں دیکھوں گا تو پھرہ کرنے ہٹھاں گو گھٹھا با میں میری پتلون خراب تو میں ہمیں انجان بڑھ کے عدن ہوں کر کے بیٹھیں رہنا اتنی بڑی ہستی تھے مولانا بیداللہ صاحب میں نے نفع نہیں اٹھایا مجھے طلبی نہیں مجھے قدری کوئی نہیں تو جب میں تبلیغ میں لگا پھر اس کے بعد میں جا کر ان سے میرے اب باب نے بیعت کو کرا دیا تھا پھر میں نے جا کر دوبارہ خود بیعت کی میں نے کہا جی میں اب بیعت ہوتا ہوں تو تبلیغ کا کام اللہ اس وقت شروع کرتا ہے جب لوگ بے طلب ہو چاہتا ہے جب شوق حتم ہو چاہتا ہے کیونکہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ خود چل کے جاؤ جو نہیں سنتا اس کو سناو جو نہیں آتا اس کے پیچھے پھیرے لگاؤ جیسے یہ سیاست والے نہیں جو گوت نہیں دیتے اس کے پاس بھی تو جاتے ہیں کوئی ناندے پھر بھی جاتے ہیں تو یہ تو صرف ایک کرسی کیلئے کی یو اللہ کے نبی کی محنت کیلئے کیا ہے اس کو جہنم سے بچانی کیلئے کیا ہے میں اس لڑکے کا کتنا بھی احسان اور اس کا شکر گزار بنو نہیں بن سکتا جو ایک سال میری گالیاں سنتا رہا اور پھر بھی میرے پاس آتا ہے بنگالی تھا نئی مندین گومنٹ کالی لاہور میں تو چونکہ اس وقت تو کوئی تبلیغ کو جانتے ہی نہیں تھے انیس سو ستر کی بات آتا ہوں انہتر ستر انہتر ہی کتر میرا سیشن ہے گومنٹ کالی لاہور کا تو اس وقت تو تبلیغ کو جانتے ہی نہیں تھے اور ہمیں دیارہ سال کے عمر میں لاہور چلا گیا تھا تو ماں باپ کی نگرانی ختم ہوگی تو جیب میں پیسے ہر وقت ماں باپ کی نگرانی ختم تو سوائے آوارگی کے اور کیا سیکھنا تھا ہوں ایک سال وہ ہماری گالیاں سنتا رہا آنا نہیں شوڑا یہ تبلیغ ہے کسی کو ایسے دیکھ لو نو انہتر میں کوئی چھوٹے پہ ہوں دن جا ہمارا دوزہ پہ جامینو پھلی پھلی وہ یہاں ہے جو نہیں مانتا اس کے پیچھے بھی پھرو 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 یہ ایک خصوصیت ہے کہ جب اللہ بندوں میں دیکھتا ہے کہ طلب ختم ہے تو پھر وہ نبیوں والے طرز پر محنت کو زندہ کرتے مولنی الیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذاتی کوئی کوئی کمال ہے اگر وہ اپنی ذات پر چلتے تو بہت بڑے شیخ ہوتی بہت بڑی خانکہ چلتے یا بہت بڑا مدرسہ چلتے یا تصنیف و تعلیف کا کام کرتے جو زمانے کے بڑے اونشے کام تھے انیس سو اٹھارہ میں یہ آئے نظام دین انیس سو اٹھارہ میں اٹھارہ سو اٹھارہ سو چیسی کی ان کی پیدائش ان کے باب کی دوسری شادی تھی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ میں دوسری شادی کی ان کے باب اور یہ ان کے بڑے بھائی تھے مولانا محمد صاحب وہ رہتے تھے نظام الدین میں ان کے والد صاحب کی جگہ تو ان کا انتقال ہوا انیس سو اٹھارہ میں تو نظام الدین میں مواتیوں سے جو تعلق بنایا تھا وہ مولانا علیہ السلام کے والد نے بنایا تھا پھر مولانا محمد صاحب نے بنایا تھا جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے آ کر کہا مولانا علیہ السلام سے وہ تھے سہارن پورن کہ اپنے باپ اور بھائی کی جگہ سنگھالو یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی بنگلہ والی بنگلہ اس لئے کہتے تھے کہ یہاں اس کے قریب مرزا الہی بخش تھا یہ تھا سمدھی اس کا بہادر شاہ زفر کا سمدھی تھا اس کا دیرہ تھا دیرے کے ساتھ یہ مسجد تو انہوں نے انکار کر دے کہ میں نہیں جاتا ہوں تو ان کے شیخ تھے مولانا خلیل احمد صاحب تو میواتی ان کے پاس چلے گئے کہ مولی لیاس کو پھوجو اپنے باپ کی جگہ تو انہوں نے ان کو بلائیا کہ تم چلے جاؤ کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے کہنے کے چھے سکر ایک سال کی چھوٹی لکھو چلے جاؤ دن لگے تو رہنے انہیں تو واپس آگئے تو انہیں ایک سال کی چھوٹی اپلائی کی مدرسے میں اور انیس سو اٹھارہ میں آ کر وہ نظام دین میں بیٹھتے ہیں انیس سو چھبیس میں اللہ نے اس طرز پہ کام لینا شکر انیس سو اٹھارہ میں آئے مدرسے بنائے مکتب بنائے دیکھا چند لوگی ہیں ذکر ازکار پہ سلسلے شروع کر آئے دیکھا چند لوگی ہیں باقی ان کا کیا کروں یہ ایک درد لگیا جو نہیں آتے ان کا کیا کروں آنے والوں نے تو خائدہ اٹھایا جو نہیں آرہے ان کا کیا کروں تو انیس سو چھبیس میں اللہ تعالی نے یہ ایک رکھ کھولا لوگوں کے پاس خود چل کے جاؤ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا پوچھا یا رسول اللہ میں لوگوں کی ہدایت کیلئے کیا کروں تو آپ نے کہا جیسے میں نے مکہ میں کام کیا تھا ویسے کام کروں کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیسے کام کیا تھا کہ مکی صورتوں کو غور سے پڑو اللہ تمہیں خود ہی سمجھائے گا میں نے کیسے کام کیا تھا اور مکی صورتوں میں توجہ فرمائی تو یہ رکھ اللہ نے کھولا کہ خود چل کے جاؤ انیس سو چھبیس میں پہلی دفعہ انہوں نے لوگوں میں پھرنا شروع کیا لوگو اللہ کی رحمہ نکلو اللہ کی رحمہ نکلو کہ یہ پاگل آدمی ہے دیوانہ یہ کیا ہو گیا اچھا پاسا بڑا پیر تھا بزرگ تھا عالم تھا اسے کیا ہو گیا لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کروں پھر چلتے 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 انیس اٹھ سو چھبیس سے یہ کہانی شروع ہوئی تو انیس سو اور چالیس میں جا کر پہلا اجتماع کیا نوح کی بستی میں اٹھارہ انیس بیس نمبر پہلا اجتماع کیا تو کوئی بیس پچیس ہزار کا مجمع ہے تو پھر انہیں علماء کو دعوت دی کیا اور جو میں نے گئے وہ بھی دیکھا وہ لوگ اگنیہ جی مراو خانتے یہاں یہ کسوہ مڑل میں ان کا کان یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا اسے کہنے کہ پتہ جی میرا کان کون ٹوٹا ہوا کہ میرا باپ جو تھا نا وہ اس کے بچے مر جاتے تھے تو میں جب پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا رہا تو ایک بت سامنے رکھ کے بٹھا ہوا تو کہہ تھا اس کو سجدہ کر کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بچہ سلامت رہا تو یہ فلان جو ہندووں کا بت اس کا اس کو سجدہ کراؤں گا میں نے کہا میں نہیں کرتا بت کو سجدہ تو اس نے مار مار میرا کان ہی پھار دی ایسی قوم کو دین کا دعی بنا دیا اور ہدایت کا پھیلانے والا بنا انیس سو چھوالیس میں ان کا انتقال ہو اور ایک پورا علاقہ تھا اور لوگوں نے کہا جب مولی لیاس مر جائے گا تبلیغ بھی ختم ہو جائے گا تو مولی یسوس صاحب ان کے امیر بنے ستائیس سال کے مر کلکل نوجوان انیس سو پینسٹھ میں ان کا انتقال ہوئے اور اس وقت تبلیغ کا کام غیر ملکوں میں داخل ہو چکا انیس سو شوون میں پہلی جماعت امریکہ بھیجی چار مینے کی پہلی چار آدمی گئے چا تین ان میں سے انتقال کر گئے ایک ابھی تک زندہ چار آدمی انیس سو چوون میں امریکہ گئے اور وہ ترکی ٹوپیاں جیسے نہ پورا نہیں ترکی ٹوپیاں پہن کر اچکنیں پہن کر چوک میں کھڑے رہتے کہ کوئی مسلمان ہمیں دیکھے اور ہم سے آ کر ملے اور وہ گھنٹوں کھڑے رہتے تھے کوئی مسلمان نہیں ملتا اور انیس سو ترانوے میں میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تو مسجد موجود عزام موجود گشت موجود عورتوں کے گھر کے موجود نوجوانوں کی داڑیاں پگڑیاں انیس سو ستانوے میں چار مینے کے سفر کیا پر سن دو ہزار میں پھر سفر کیا تو ہر دفعہ پہلے سے آگے سے آگے آگے سے آگے کتنے شراب کھانے مسجدوں میں بدل چکے تھے کتنے ان کے گرجے مسجدوں میں بدل چکے تھے ایسے ہی انگلینڈ میں انیس سو بیاسی میں پہلا سفر کیا پھر کئی سفر ہوئے بڑے بڑے دارولوم مدر سے یہ انیس سو چھبیس کی ایک کمزور آواز تھی جو لگائی ہے تو بھائیو آپ بھائیوں کے صدمن میں گزارش ہے یہ اللہ نے صدیوں کے بعد تبلیغ کا کام دیا ہے اور اس سے کوئی نفع کا سودا ہوتا تو یقین مانو ہم اس کو چھوڑ کے اس کو خیار کرتے میں آپ کی قوم ہوں برادر ہوں میں ذمیدار کا بیٹھوں ہوں پہداشی طور پر میں علمی کھرانا نہیں ہوں ذمیدار کھرانا ہوں پھر مجھے اللہ نے توفیق دی چونکہ میں اپنی شوق سے اے تھا تو میں نے رواجی طور پر نہیں پڑھا میں نے اپنی جان کو کھپا کے پڑھا ہے میں نے دینی کتابوں کو یاد کیے میں حافظ صرف قرآن کا نہیں بنا میں کتنی بیسیوں کتابیں میں نے زبانی یاد کی کئی کئی سو صفحات کی کتابیں میں نے حفظ کی جنون تھا ایک جنون چونکہ میں پہلی سے لے کر ایف ایسی تک میں نہیں پڑھا باپ کے دھکے تھے میں پڑھتا رہا ذہن اچھا تھا میں پاس ہوتا رہا ایک دن بھی میں شوق سے نہیں چلا پورے اس بارہ سال کے سطح تو جب ادھر آیا تو وہ ساری طاقت ہمت شوق ادھر آکے بیدار ہوگا تو پھر میں دیوانہ تھا میں دو دو ہفتے میں نے جون میں کپڑے نہیں بدلے آپ تصور کر سکتے ہیں دو دو ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے ابھی بدل سوں ابھی بدل سوں یہ پڑھ لوں یہ لکھ لوں یہ یاد کر لوں اور سال سال پورا گھر نہیں گیا میں ایک دن میری ماں کہنے کہ مہورتا میں تیری شکل ہی بھول گئی ہے تو میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس تبلیغ سے اس سے زیادہ نفع والا زیادہ سارے دین کے کام نفع والے راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی بخشش ہوتی ہیں ازان دینے والے کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی ہیں ہاں علماء کی بات الگ ہے میں عوام کے لئے بڑھا ایک آدمی صبح سے شام تک علم پڑھانے میں لگا ہوئے ظاہر ہے اس کو تو شہید بھی نہیں پہنچ سکتا تو ایک ذمہ دار کیسے پہنچے ان کا درجہ تو شہدہ سے بھی آلہ ہے اور قیامت کے دن شہدہ یہ مقدمہ کریں گے کہ یا اللہ ہم شہید ہوئے یہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے ان کا درجہ کیوں زیادہ ہے ہم تو تیرے پر قربان ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں شہادت کے فضائل کس نے سنائے تھا قبل امانی قبل تمہاری شہادت کاجر بھی نہیں کٹھا بھی تو یہ اس طبقے کو چھوڑ کر جو اہل علم کا طبقہ ہے عوام الناس کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر افضل اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی کام پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زراد اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں چاٹ ٹکڑے زمین دے دی نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے چوئی رمبہ بھی ہوں دا داتری بھی ہوں دیتے پتھے بھی ہج دیتے کنک بھی بڑھ دیتے بڑی گلتا کوئی نہیں ابھی بھی ہو سکتے مجھے ایک ساتھ ہی نے بتا ہے یہ این ایم سٹور لاہور والا کہ ایک آدمی کا نام لے کر کہنے لے گا جب وہ آتا تھا ہمارے سٹور میں تو ہم اس کے لیے سٹور بند کر دیتے کوئی اور گاہک اندر نہیں داخل ہو سکتا صرف وہ اور اس کی فیملی میں نے کہا بند کیوں کرتے تھے کہ وہ سارے دن کی خریداری جو ہم کرتے ہیں بیچتے ہیں سارے دن کی سیل ایک آدمی کر کے چلا جاتا تھا کیا کرتا تھا کہ ایک دن میں پندرہ بیس لاکھ کا سودہ خرید کے چلا جاتا تھا اور ہر مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا اور پندرہ سے بیس لاکھ کی خریداری کر کے چلا جاتا تھا تو اس کے ہوتے ہوئے سٹور بند رہتا تھا پھر وہی آدمی میرے باپ کے پاس آیا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے زکاة میں سے کچھ میری مدد کر زکاة میں سے زکاة دیتا تھا تو اگر آج میرے پاس چار ٹکڑے زمین ہے تو کیا زمانت ہے کہ یہ میرے پاس رہے گی ایک پل میں چھوچا ہے تو بھائیو آپ کی خدمت میں گزارش ہے اللہ نے ہمیں مدینہ کے انسار کی نسبت بھی ہے اور اس سے زمینداروں کی طاقت یا سیاست میں لگ رہی ہے اور یا کپاس اور گندم پہ لگ رہی بس میں آپ کو یہ ایک بڑا عظیم شان کام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہ تبلیغ کا کام کریں اس کی نبیوں کے ساتھ نسبت ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ تَعَا إِلَّا اللَّهِ ہے کوئی ہے کوئی اللہ کی بات کرنے سے بڑھ کر بات کرنے والا من احسن احسن عربی میں یہ گوڈ بیٹر بیسٹ وہ تین ہوتی تھی نا فارم گوڈ بیٹر بیسٹ عربی میں یہ بیسٹ کے معنی میں ہے احسن بہتر بہترین سب سے زیادہ خوبصورت بات اللہ کہتا ہے اس کی ہے جو لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ کہتا پھر رہے کہ اللہ کی مان رہے ہیں اگر یہ تبلیغ کا کام نہ زندہ ہوتا تو نسلوں کی نسلیں مرتد ہو چکی تھی سارا یورپ عیسائیت کی لپیٹ میں آگیا تھا سیونٹی سکس میں سیونٹی ایڈ میں جب یہ پوپ پال جان پال جب پوپ بنا تھا تو اس نے کہا تھا میں ساری یورپ کی مسلم کمیونٹی کو عیسائی بنا دوں گا اور سارے افریقان کنٹریز کو عیسائی بنا دوں گا مجھے تم چندہ دو تو اس کو کیتھولک ساجروں نے عربوں ڈالر چندہ دیا تھا پسند دو ہزار میں اس نے استیفہ دینے کا ارادہ کر لیا تھا یہ میجے خبر پہنچی تھی لیکن میں نے جب وہ مرا تو اس کے میں پڑھتا رہا خبریں تو اس میں اس نے اپنی وہ یاد داشت میں لکھا ہے کہ دو ہزار میں میں نے استیفہ دینے کا سوچا تھا تو مجھے وہ بات کی تصدیق ہو گئی جو مجھے عربوں نے بتائی اٹلی کے کہ یہ تو استیفہ دے رہا تھا مایوس ہو گیا کہ جو یورپ کے مسلمان تھے وہ اور اسلام پہ پکے ہو گئے ستر ہزار اٹلین مسلمان ہو گئے اٹلین ستر ہزار مسلمان ہو گئے اور جو وہاں عرب تھے اور یورپ میں مسلمان وہ اپنی اسلام میں پکے ہو گئے یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پیرس میں لڑکییں جلوس نہیں کالیں کہ ہم نے دو پٹا پہننا ہے میں ایٹی ٹو میں پیرس گیا اللہ گواہ ہے میں ایسے بیٹھ کے نہیں آپ گاڑی میں سفر کر سکتے یوں نظریں نیچے کر کے چلنا پڑتے ہیں ہمارے بعض تقوے والے ساتھی وہ تو اوپر چادر ڈال لے تھے ایسے اوپر چادر ڈال کے بیٹھے رہتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے مٹھے تھے ہمارے جائزے کچھے ایمان والے ہم اپنا تھوڑا سا نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے اوپ 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 ایسا ہی گندگی ایسی گندگی ایک نظر بھی ایسے اٹھا گئی تو ایمان میں پتہ نہیں کتنے بھاٹے پڑ جائیں ایسے شہر میں جلوس نکل رہے ہیں ہم سکار پہنے گی سوال استبلیغ کے کام میں وہ خاموش انطلاب مجھے نا نائنٹی ون میں ہم ملے تاج محمد جمالی یہ وزیر اعلی تھا کلوچستان زہور خان لغاری مروم اس کا کلاس ولو تھا عشسن کالش ان کے ساتھ اور رفیق خان لغاری مروم تو وہ مجھ سے کہنے لگا تاج محمد تبلیغ کی آؤپٹ تو ہے کوئی تبلیغ کا فائدہ تو ہے کوئی تو آپ کیوں ایسے بستر اٹھائے کرتے ہیں میں نے کہا آپ کو اسی ٹیبل پر فائدہ بتاؤں تبلیغ کی آؤپٹ اسی ٹیبل پر بتاؤں کہنے کے کیا میں نے کہا میں سام 1974 میں آیا تھا چلہ لگانے کوئٹے میں آپ کا چپڑا سی ہماری بات نہیں سنتا تھا آج وزیر اعلی بلوچستان ہماری بات سن رہا ہے یہ آؤپٹ نہیں ہے تو وہ بڑا ہنسا کہنے کے پھر میں نے کہا 1974 میں سٹاف کالیج ہے فوج کا سب سے بڑا کالیج کوئٹا ہے ہم گشت کرتے کر کے اس کے دروازے پر چلے وہ ایک فوجی باہر نہیں کرو ہمیں اتنی ماں بہن کی گالیاں نہیں کالی ایسی غلیز گالیاں ہمارے امیر نے کہا وہ اس کو ماف کر دو اس کو پتہ کھولی کیسا عجیب کام ہے وہ اس کو بھائی کو ماف کر دو اس کو پتہ کھولی ہم ماف کر کے آگے میں نے کہا 91 کا کمانڈارٹ ہے اس وقت وہ جنرل سر انجام اس وقت کمانڈارٹ تھا میں نے کہا وہ روز میرے بیان میں آتا صبح آٹھ برگیٹ جنرل کو لے کر اور اس کی مسجد میں میں جا کے بیان کر کہ ہوں بیچ کالیج میں میں یہ دو آٹپور تو آپ کو کوئٹہ میں دکھا دی ہے ساری دنیا میں ایسی ہو رہی میں نے کہا سردار صاحب درخت روزانہ بڑھتا ہے کبھی شور سنائی دیا روزانہ آٹپور دے رہا ہے لیکن کبھی پتہ چلا کہ کپا شن شن کر دی پیو کی پتہ لگا دو میں چھوات گئی روزی کپاس کا پودا بڑھتا کبھی شور سنائی دیا کہ یہ تعمیری کام ہے اس میں شور نہیں ہے یہ خاموش انطلاب ہے جو دل کی دنیا کو بدلنے کے نظام شکل تو میرا اللہ کہتا ہے سب سے خوبصورت بات اس کی ہے جو لوگوں سے کہہ رہا ہے اللہ کی ایمان اللہ کی ایمان تو اس لئے آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا وقت لگاؤ پہلے ایک صرف دوبارہ نکلنا شب انطلابہ ہمارا چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں ماشاءاللہ علاقے کی ذمہ دار کئی سال سے تین تین دن لگا رہے ہیں اور اس کی اتنے اچھے اثرات ہیں بعض ایسے دہات جہاں تبلیغ والے جا نہیں سکتے تھے وہاں اللہ کے فضل سب جماعتیں ٹھہرتی ہیں جاتی ہیں لوگ بات سنتے ہیں تری بار ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ وہ بھائیاں جو تھوڑا بہت وقت تلے لگا چکے ہیں تو آپ بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کبھی ہر مہینے تین دن نہ میں آپ سے چار مہینے مانگ رہا ہوں نہ چالیس دن مانگ ہر مہینے تین دن با قیدگی کے ساتھ آپ اپنے علاقے میں کام کریں یہ آپ پر حق ہے اس وجہ سے آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے دن میں موسیقی